یہ ہر سال ہوتی ہے یہاں پر اس میں کرامت کالج کی بچے پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے ایک تو ایک میسج جاتا ہے ہر کمیونٹی کی طرف بیسے تو یہ شیوں سے تعلق کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے لال صاحب یہ آرگنائز کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر سب قوموں کو کھڑا کر رہے ہیں تو کرامت کالج سے بھی جو لڑکیاں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس میں ہر قوم کی ہوتی ہندو بھی ہوتی ہیں اور ہر سال اس سے نئے لوگ جڑتے ہیں اس میں اس بار بھی ہمارے کرامت کالج سے نئے لڑکیاں بھی جڑی ہیں یہ سماج کے لیے بہت اس وقت کو خاص کر ضرورت ہے بیسے تو ہمیشہ ضرورت ہے لیکن آج کل جو ماحول ہے کہ قوموں کو توڑنے کا وہاں پر یہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہر قوم کو کھڑا کرنا یہ سب سے بڑی سب سے اچھی کوشش ہے اور یہ اس وقت تو خاص ضرورت ہے جب ہر وقت قوموں کو توڑا جا رہا ہے ہندو مسلم فساد تو زیادہ کرا جا رہا ہے اور لیکن یہاں پر دیکھئے ہندو مسلم شیعہ سنی سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے تو یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور اسی لئے ہم بھی چاہتے ہیں کرامت کالج کے بھی بچے ہمیشہ اس میں شاملوں اور بچے ہیں ابھی سے بنیاد میں جو پڑے گا وہ ہی آگے وہ دیش کا بھویش ہے تو اگر ہم ابھی سے بچوں میں ایک تاکی بھاؤنا جگائیں گے اور سب دھرموں کا ان کے اندر سممان پیدا کریں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے والا جذبہ پیدا کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لئے ہمارے ملک کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے